پہلا سوال مجھ سے بعد لو کہتے ہیں کہ اشد ہے یہ بتائیے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر زیادہ خیر و برکت کیوں نظر آتی ہے وہاں کے لئے زیادہ مالدار کیوں نظر آتے ہیں چاہے سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی بات ہو تو آج امریکہ اور یورپ کا نام لیتے ہیں ہیلتھ میڈیکل اگر ٹیکنالوجی کی بات کر لی جائے تو یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی میں یورپ کیا امریکہ آ گیا فلاہ جو بیماری کے ایسے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اب وہاں راہت ہے یہ سارا علم اللہ تعالیٰ وہاں کیوں دے رہے ہیں یہ ساری دنیا کے اندر کرنسی اور اکمامی چلانے والے آخر وہ کیسے ہو گئے ہمارے اندر ففٹی ٹو کنٹریز باون ہمارے ممالک ہیں لیکن یہ باون ممالک کے اندر ایسے ذہن کے اتفادہ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا سیدھا جواب لوگ توال میں کہتے ہیں اللہ تو رحمان و رحیم ہے تو اللہ کی رحمت کا معاملہ مسلمانوں پر زیادہ کیوں نہیں ہوتا یہ غیر مسلم حضرات پر کیوں زیادہ اللہ کا رحم و کرم کا معاملہ زیادہ ہو رہا ہے علم بھی ادھر ہے مال بھی ادھر ہے ٹکمالوجی بھی ادھر ہے طاقتیں ادھر ہیں یہاں تک کہ ہمارے مسلمان مسمارائی ہو کر متعفیر ہو کر ان کے تحضیب کو اپنا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و کریم اگر ہے تو پھر مسلمانوں کو اندھر اللہ نے اہتی صلاحیتیں کیوں نہیں دی تو اس کا سیدھا جواب فران مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ اگر رحمت سے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اللہ کے جو رحمت ہے تو ساتھ میں اللہ کی سنت بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور اللہ کے طریقے کے تم کبھی تبدیل ہوتا وہ نہیں پاؤگے اللہ کی سنت کیا ہے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا جیسا کی عربی میں کہتے ہیں منجدہ وجدہ جس نے محنت کی وہ پائے گا زمین ہے اگر ایک غیر مسلم جا کر خون محنت کرے گا تو زمین اس کو بھی کھیتی دے گی اگر ایک مسلمان جا کر محنت کرے گا تو اس کو بھی دے گی اللہ کی رحمت پارشالیٹی والی نہیں اللہ کی رحمت پارشالیٹی والی جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا وہ اگر محنت کر رہے ہیں اور ہم سست ہو چکے ہیں ہم لوگ عبادت کے اندر شرک لاتے ہیں عبادت کے اندر بیدت لاتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر سستی بڑھتے ہیں شرک رکھ کر بیدت رکھ کر سستی رکھ کر ہم کیسے یہ ماننے کہ اللہ خبھانو تعالیٰ امتِ مسلمان کو ترقی دے گا جب تک امتِ مسلمان کے شرک اور بیدت نہیں نکلے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ترقی کی امید نکال دی گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیر مسلموں کو نوازنے کے اصول الگ ہے مسلمانوں کو نوازنے کے اصول الگ ہے غیر مسلم کو باوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزمائش کے طور پر بھی دیتے ہیں میں دنیا میں کسی نے اچھا ہی کر لی کہتے کہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ میں نے اچھا ہی کیسا بدلہ کا ہے تو تو انصاف والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے تجھے دنیا میں مل چکا تھا کوئی تازمائی نہیں ہو سکتی ہے وہ رحمت اور برکت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یا وہ محمد کے نتیجے میں حاصل کی جانے والا ایک نتیجہ بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا لیکن مسلمانوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصول بتا دیئے ہیں وہ تیرہ اصولیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ تیرہ اصول وہ تیرہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا خیر و برکت حاصل کرنے کے تیرہ طریقے قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا